دوستو گھر کی ستائیس وی منجل پر تین تین پرسنل ہیلی پیٹ گیارہ ہزار کروڑ کا آلیشان گھر جس کو بننے میں ہی سات سال کا سمیہ لگا ہو یقیناً ایسے کامیاب انسان کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہے گا جی ہاں یہاں بات ہو رہی ہے دیش کے سب سے سفل ویکتیوں میں شمار مکش امبانی کی جنہیں آج دنیا کے سب سے امیل لوگوں کے لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہیں ایسے میں ہم آپ کو مکش امبانی کے انکم ٹیکس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر مکش امبانی ہر منٹ ہر گھنٹے کتنا پیسہ کماتے ہیں کیونکہ انکم ٹیکس پہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس مجدار ویڈیو کو بھارت کے سب سے امیل شخص اور دنیا کے سب سے بیس امیل لوگوں کی لسٹ میں شامل مکش امبانی ہر منٹ لگ بگ دو لاکھ پیتیس ہزار روپے کی کمائی کرتے ہیں علیکی ایک رپورٹ کے انصار مکش امبانی کے پاس پینتالیس بلین ڈالر کی سمپتی ہے جس کے بعد مکش امبانی دنیا کے بیس سب سے امیل لوگوں کی لسٹ میں شمار ہو گئے ہیں آکڑا کے مطابق دوزر پندرہ سولہ میں ریلائنس انڈسٹریز کی کمائی ستائیس ہزار چھے سو تیس کروڑ روپے ہوئی تھی کمپنی میں بطور پرموٹر مگش امبانی کی حصہ داری 44.7 پرتیشت ہے اس حساب سے امبانی کا حصہ 12391 کروڑ روپے ہوا اس سے ہر مہینے کی کمائی نکالے تو یہ ہوئی 1039 کروڑ روپے یعنی کی ایک ہفتے میں اوسطا 257 کروڑ اور ایک دن کی کمائی 34 کروڑ روپے ہے یعنی ایک گھنٹے کی کمائی 1.4 کروڑ روپے اور ایک منٹ کی کمائی 2 لاکھ 35 جار روپے لیکن ہم اس بات کا دعوی نہیں کرتے کہ امبانی ٹھیک اتنے سمیہ میں اتنا ہی پیسہ کماتے ہوں گے وہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوئی گی کہ امبانی نہیں رکھتے جیب میں پیسہ نہ ہی کوئی کرڈٹ کارڈ جی ہاں بھارت کے سب سے امیر وقتی جو ہر منٹ قریب 2 لاکھ 35 جار روپے کما لیتے ہیں وہ اپنی جیب میں ایک روپے لے کر بھی نہیں چلتے اور مکش امبانی نے خود اس بات کا کھلاسہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ جیب میں پیسہ نہیں رکھتے ہیں نہ ہی کرڈٹ کارڈ ان کے سارے بلز ساتھ رہنے والے بھرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیسہ میری لئے مائنے نہیں رکھتا ہے پیسہ محض ایک سنسادن ہے جو کمپنی کے لیے بطور جوکم لینے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ کرونا کال میں جہاں ایک اور آرتک گتیودیاں ٹھپ رہی تھی وہی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن نے لوگ ڈاؤن لاغو ہونے کے بعد سے پرتی گھنٹے نبے کروڑ روپے کی کمائی کی ہے اب انت میں مکیش امبانی کے انکم ٹیکس کی بات کریں تو مکیش امبانی کئی ہزار کروڑ روپے کا انکم ٹیکس پے کرتے ہیں دیش کی کئی کمپنی اس کا سالانہ ٹرن آور بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ انکم ٹیکس پے کر دیتے ہیں آکڑوں کی معنی تو مکیش امبانی اور ان کی کمپنی سال میں نو ہزار کروڑ روپے کا انکم ٹیکس پے کرتی ہے جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ کہا جا سکتا ہے کچھ دن پہلے اپنے اے جی اے میں مکیش امبانی نے جانکاری دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو جی ایسٹی سرکار کو دیا ہے اس کا آکڑا 42,562 کروڑ روپے ہے مکیش امبانی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے دوارہ دیا گیا جی ایسٹی ایک ریکارڈ ہے وہیں اگر ایکسائز ایوم کسٹم ڈیوٹی کی بات کریں تو کمپنی نے اس سال 36,312 کروڑ روپے کا ٹیکس دیا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ بتایا جا رہا تھا اگر تینوں طرح کے ٹیکس کو جوڑ دیا جائے 87,834 کروڑ روپے ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں